اسلام علیکم ناظرین اگر آپ کے پاس ہانڈا بائیک ہے اور اگر آپ اس ہانڈا بائیک کی مرمت کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ہانڈا کی ایتروائز ورکشاپ پہ جائیں کیونکہ وہی سپیشلسٹ ہیں جو اس پر کام کر سکتے ہیں اس کی مرمت کر سکتے ہیں وہ جانتے ہیں کیونکہ اس وقت میں موجود ہوں علمدار ٹریڈرز جو کہ گوجر روڈ پر ہے اور علمدار ٹریڈرز پر یہاں پر جو ورکشاپ ہے وہ ہانڈا کی ایتروائز ہے اور یہاں پر یہ جو کام کرتے ہیں وہ تسلیم بخش کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہانڈا کی ایتروائز میکینک ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ایتوان صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اخیر قسم کا کام کرتے ہیں سنیں کہ یہاں پر دھوم مچیوی ہے کیونکہ جھنگ میں واحد آپ لوگ جو ہیں یہاں پر ایتروائز یہاں پر ورکشاپ ہے آپ کے پ کام کرتے ہیں ہمارے پاس اسی وجہ سے ہوتا ہے ہم صرف ہونڈا کا ہی کام کرتے ہیں ہونڈا کا اگر دیکھیں ہونڈا ساتھ کیا کہتے ہیں اگر آپ کے پاس یہاں پہ ہونڈا یعنی آپ اگر ہونڈا کی تمام جو بائکس ہیں ان کا کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں علمدار پیٹرز کا روک کریں کیونکہ یہاں پر ایک تو سفیر پارٹ یہاں پر آپ کو گرنٹی کے ساتھ ملتے ہیں ہونڈا کے اوریجنل سفیر پارٹ جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو ملتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر جو میکینک ہیں وہ ہونڈا کے میکینک ہیں صرف ہونڈا کا یہاں پر نام کیا جاتا ہے باقی بائکس کا جو ہے وہ کام نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ہم تسلی بخص کام کریں اچھا مجھے بتائیں کہ کیونکہ کیونکہ چارجز ہوتے ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس چارجز چار سو روپے ہیں اور جو بندہ ہماری یہ ویڈیو لائک کرے گا دیکھے گا ہم ان کو تین سو روپے میں ٹیوننگ کر کے دیں گے تین سو روپے میں ٹیوننگ آپ کو ملے گی جو یہ لائک کرے گا اور خاص طور پر جو علمدار ٹریڈرز پر یہاں پر قرآن دازی بھی کیا جاتی ہے قرآن دازی کس طرح کیا جاتی ہے جی ہمارے پاس جب کسٹمر ٹیوننگ کروانے آتا ہے تین ٹیوننگ وہ کرواتا ہے اپنے پیسے اور چوتھی ٹیوننگ جو ہے وہ مارت سے بلکو فری ہوتی ہے اس کے ساتھ موسکر ہم لویٹی کار دیتی ہیں اس کے ذریعے وہ قرآن دازی میں بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے اور ہم انقریب ہی یہ قرآن دازی بھی جا ہے وہ کر رہے ہیں اور جس کسٹمر نے آنا وہ جلدی لکی ٹرہ میں شامل ہو جائے دیکھیں اگر چار سو روپے کوئی پیسے نہیں ہیں میں نے پچھلے دنوں میرا ہونڈا کا بائیک نہیں ہے اور بائیک کمپنی کا ہے تو میں نے ٹیوننگ کروانی تھی میں پانچ سو روپے ایران بھائی میں نے پانچ سو روپے پھیکی ہیں پانچ سو روپے میں نے ٹیوننگ کے پھیکی ہیں باقی سارا سمان اگر شامل کرے تو اس میں ہزار روپے لگ گیا تو یہاں پہ آپ ہونڈا کی ایتھرائیز جو ورک شاپ ہے یہاں پر آ کے آپ کو ایک تو سپیر پارٹ ہوریجنل ملتے ہیں علمدار ٹریٹرز پر اور یہاں پر آپ کو جو ہے وہ جو ان کے ایتھرائیز میکینک ہیں وہ جو سپیشلسٹ ہیں جو جانتے ہیں کہ بائیک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے بائیک کے کیا دیکھیں بائیک کے بہت ساری ایشیوز ہوتے ہیں آچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جو کلائنٹ ہیں آپ کے پاس آتے ہیں اس کو کس طرح فیسلیٹ کرتے ہیں موبلائل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے اور پارٹس کے حوالے سے بتائیں جی موبلائل ہمارے پاس اویل ہوتا ہے ہیں کسٹمر کے لیے بیٹھنے کے لیے بہت اچھی فیسلیٹیز ہیں ہمارے پاس ان کو ہر طرح سے گائیڈ کیا جاتا ہے اور ڈسکونٹ کے ساتھوں کو پر پارٹس دیا جاتا ہے یہ ان کے لیے فیسلیٹیز ہیں جی دیکھیں سب سے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہوں گے میں لمبی چھوڑی بات کروں گے لمبی چھوڑی بات کرنی پڑتی ہے ہمیں کہ سب سے زیادہ ہمیں تک سویش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سویر پارٹس کے اوپر پارٹس آپ نے ڈال موبلائل بہت ضروری ہے اور ایک نمبر موبلائل چاہیے ہوتا ہے اور وہ یہاں پر ہونڈا والوں کی اس علمدار ٹریڈر کی جو ورکشاپ ہے وہاں پر ملتا ہے اور یہ گوجہ روڈ پر ہے یہاں پر آئیں صرف چار سو روپے میں آپ نے ٹیوننگ کروائیں دیکھیں سب سے پائی کے لیے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے موبلائل اور علمدار ٹریڈرز پر آپ کو ایک نمبر موبلائل ملتا ہے ایک نمبر موبلائل ہے یہ اور اس کے بارے میں جو ہیں وہ جانتے ہیں اچھا اس کے پ وہ ساتھ سو پچاس بس کا موبلائل honoring ھل میں جی لگتا ہے یہ ساتھ سو پچاس باس کی موبلائل ہی ایک نمبر اس کی جو کلی ہی ساتھ سو پچاس باس کی موبلائل کی یہ کتنے ایمیل ہے وہ اس کے لئے بیس چالیس ہے اور یہ دستیس ہے اچھا وہ کتنے پرائسوں ملے گا وہ تقریباً ساڑھے چھے سور پیمی ملتا ہے اچھا ساڑھے چھے سور پیمی ملتا ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ایک نمبر چیزیں ملتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو اریجنل ریٹس پہ اریجنل چیزیں یہاں پہ آپ کو ایک نمبر موبلائل ملے گا جس سے آپ ڈالنے کے بعد آپ کی جو بائکس ہے اس میں علمدہ ٹویڈرز میں اور باقی جگہوں میں کیا فرق ہے علمدہ ٹویڈرز کی ورکشاپ پہ علمدہ ٹویڈرز کی شو روم پہ جو بائکس ہیں ان میں تو باقی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح سے جو ہے وہ ویڈیوز بناتے رہیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں اور ہم آپ کو ڈیٹیل میں ساری چیزوں کے بارے میں اگاہ کریں گے بالوقت کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ